جی اسلام علیکم یہ ایک اور خوبصور دولہ پل ہے جہاں میں آیا تھا تو آپ کے لئے سوچا ایک اچھی سی ویڈیو بنا لوں تو کہ اس طرح کے نظارے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں جب اوپر بائیک یا گاڑی گزرتی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ٹرین کی آواز آ رہی ہو تو چلے تھوڑا آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح اور کتنی لمبائی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ کافی لمبا ہے میرا خیال میں دو سے تین سو میٹر لمبا یہ جولا پل ہے تو یہ کافی مضبوط بنایا گیا ہے اس کے فرش میں لکڑی نہیں لگائی گئی بلکہ لوہے کی پلیٹوں سے یہ پل بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کہاں پہ واقعہ ہے تو اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ گجرات سے پیمبر آتے ہیں تو پیمبر شہر کے اندر یہ پل ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے جو باہر کے لوگ ہیں کہ یہ بلکہ نزدیک ترین گجرات سے صرف یہ گھنٹے کے فاصلے پر یہ خوبصورت لکڑی کا سوری لوہے کا پل ہے اس کو جولا پل بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں پیمبر شہر کے اطراف کا نظارہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت پل ہے یہ آپ کو اردگرد کے دکھارے مناظر ہم یہ دیکھیں یہ پیشے پہاڑیاں ہیں یہ پیمبر شہر کے اندر ہی پل ہے پیمبر شہر گجرات کی طرف سے جب آپ آتے ہیں تو پیمبر شہر کو کراس کرتے ہیں تو جو آخری آبادی کے چند گھر ہوتے ہیں یہ دکانیں ہوتی ہیں تو ادھر آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس پل کے حوالے سے بہت خوبصورت پل ہے تھوڑا سور آگا جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے سڑک گزر رہی ہے اس پل کے نیچے سے پکی سڑک ہے تو یہ پیمبر شہر سے جب آپ انٹرو ہوتے ہیں گجرات سے تو وہاں سے ایک بائی پاس جاتا ہے یہ وہ سڑک ہے جو بائی پاس کی طرف سے پیمبر شہر کو کراس کر کے تو پھر آگے چوکی سمانی ڈوڑ کی طرف جاتی ہے تو یہ بلکل پیمبر شہر کو سمجھے بائی پاس ہے اگر آپ ادھر سے آئیں تو یہ پل بالکل آپ کو اس کے آپ نیچے سے گزریں گے اور آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا تو ہم آگے جاتے ہیں یہ دیکھیں کافی لمبا پول ہے یہاں سے کارے بھی گزرتی ہیں موٹسکڑ بھی گزرتی ہیں تو یہ نالا ہے نیچے اس کو کراس کرنے کا یہ واحد ذریعہ ہے لوگ اس پر آ جا رہے ہیں اور یہ کیمرہ شہر ہوتا ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہوگا اس میں جولے آ رہے ہیں یہ پل جاپ ٹریکٹ اوپر سے گزرتی ہیں لوگ گزرتے ہیں اس لیے اس کو یہاں مقامی زبان میں جولہ پول بھی کہتے ہیں یہ اس کے نیچے دیکھیں آپ نالا بھی ہے یہ برساتی نالا ہے روٹینوں میں میں اس میں پانی کشنا کشی بیہتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہے جن کو کچھ کرنے کے لیے میں یہاں آیا تھا اس کی لمبائی تقریباً تین سے چار سو میٹر ہے اس علاقے کا یہ سب سے بڑا پولا ہے ہم جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف اطراف کے مناظر ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں تو اب ہم واپس جا رہے ہیں مبائی کی طرف آپ دیکھیں یہ کیسے سے لوگ گزر رہے ہیں اور ٹھک ٹھک یہ آواز آ رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ اس کے نیچے لوہی کی پلیٹے لگی ہیں جن کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہو رہی ہے یہ کافی مضبوط پل ہیں ہے تو کافی پرانہ آنے پر مضبوط ہے ابھی بھی اس میں وہ طاقت ہے سپرنٹ ہے ابھی اس میں تو اس لیے اس کے متبادل پل بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی گو کے اور بھی راستے ہیں پار جانے کے لیکن کیونکہ یہ ایک پرانہ پل ہے یہاں سے لوگ آنے جانے کے عادی ہیں تو پھر اسی سے اسی پل کے ذریعے آر پار جاتے ہیں جو آبادی ہے پار بھی کافی آبادی ہے تو وہاں لوگ جاتے ہیں تو اس کا جو سیڈوں پر پلر بنائے گئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تھڑا پیچھے سے جا کر وہ بھی کافی بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں سیڈوں پر پلر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ پلروں کے اوپر سے تارے آرہی ہیں یہ دیکھیں اس تارے گزر کے وہاں پر جاتے ہیں وہ سامنے ایک بڑا مضبوط کنکریٹ کا بلاک سا بنایا گیا ہے اس کے اندر لگی ہوئی ہے یہ ساری وہ تارے جو اوپر سے گزر رہی تھی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ سے ضرور کیجئے اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے تاکہ ہم اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ